بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مارکنگ میاری ہو تاکہ آپ کو پورے پورے نمبر مل سکے تو سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارا اسلامیات کا پیپر ہے تو آج ہم اسلامیات کا جو بورڈ کی طرف سے ہمیں پیپر مل ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور اسلامیات کے جو پیرنگ سکیم ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بغیر وقت ضائع کیے ہم کمپیوٹر سکرین کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہمارے اسلامیات کے بورڈ کی طرف سے جاری کردہ پیپرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پیرنگ سکیم جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمپیوٹر سکرین پر موجود ہیں اور یہ ہمارے سامنے ہمارا مارڈل پیپر ہے جو بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے نیو کورس سکین کے تحت تو اس میں معروضی سوالات ہیں سوال نمبر ایک ہے کہ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے میں پین یا مارکر سے فیلنگ کریں یہ آپ کا معروضی میں ہے تو نمبر ایک ہے جو گناہ کبیرہ ہے کیا ہے جو گناہ کبیرہ بخد والدین کی نافرمانی فضول خرچی اونچا بولنا نمبر دو صلح رحمی کا فائدہ ہے حکومت ملتی ہے علم حاصل ہوتا ہے رزق بڑھتا ہے شہرت ملتی ہے نمبر تین روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے مقابلے میں کتنا طواب ملتا ہے آدھا چوتھائی برابر تھوڑا نمبر چار ہے جی قریش مکہ نے صلح کی بجائے قبول کیا تعوان جنگ قیدیوں کی واپسی ہجرت کرنا نمبر پانچ وادی حنین مکہ سے کتنے کلومیٹر دور ہے بیس تیس چالیس پچاس نمبر چھے دین اسلام عبادات میں کس رویے کا حکم دیتا ہے شدت کا نرمی کا میانہ روی کا سختی کا نمبر آٹھ آپ کے خیال میں انسان کو ملنے والی ہر نعمت کس کی عطا ہے والدین کی انبیاء کی لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی نمبر نو معاشرے کو منفی جذبات کے عوامل کی طرف دھکیلتا ہے جھوٹا حاسد پنجوس چغل ہوئے اور آخری معروضی ہے آپ کا دین جھوٹی گواہی کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ گناہ ہے یہ جھوٹ ہے یہ بت پوجنا ہے یہ لالچ ہے اب آگے بڑھتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس شارٹ کوئسن ہے تو اس میں سوال نمبر دو ہے یہ شارٹ کوئسنز کا ہے اس میں سے ہم نے چھے کرنے ہیں بارہ نمبر ہیں ان کے تو قرآن مجید کا نمبر ایک قرآن مجید کا اجاز تحریر کریں نمبر دو رزق میں غصت اور لمبی عمل کے لیے کیا ضروری ہے نمبر تین علوہیت میں شرک سے کیا مراد ہے نمبر چار رمضان میں کی جانے والی مالی عبادات کا معاشرتی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے نمبر پانچ غزوہ حنین کن دو قبائل کی منصوبہ بندی کا رد عمل تھا نمبر چھے عبادات میں میانہ روی اور اعتدال سے کیا مراد ہے نمبر سات رشق اور حسد میں فرق بیان کریں نمبر آٹھ دنیا میں سب سے بڑی امانت داری کیا ہے نمبر نو عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ تحریر کریں سوال نمبر تین ہے جی اس میں بھی ہمیں نو جو ہے وہ اجزاء دیے گئے ہیں شارٹ کوئسن اور اس میں سے ہم نے چھے کرنے ہے تو بارہ نمبر پہلا ہے جی قسم توڑنے کے کفارے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے نمبر دو شہادت علشہادت سے کیا مراد ہے نمبر تین ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ تحریر کریں نمبر چار امام زین العابدن کا نام اور اکنیت تحریر کریں نمبر چھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجموعہ احدیث صحیفہ صادقہ کی اہمیت چار فکروں میں بیان کریں نمبر چھے صحابیات کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے نمبر سات راحت القلوب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نمبر آٹھ خود اعتمادی اور خود انحساری کا مفہوم تحریر کریں اور نمبر نو یہ آخری ہے جسمانی اور ذہنی طور پر مند انسان آپ کے خیال میں کیسے بہتر مسلمان ثابت ہوتا ہے یہ سٹوڈنٹس ہمارے شارٹ کوئسنز ہیں دو سوال ہیں آپ کے شارٹ کوئسنز کے نو نو آپ کو دیے جائیں گے نو میں سے آپ نے چھے کرنے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھئے گا یہاں ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے جو بورڈ والوں نے آپ سے کہا ہے وہ آپ کریں اس کے بعد اگر ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں لیکن ایکسٹرا جو ہے پورا پیپر حل کرنے کے بعد کیے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ٹائم ختم ہو جائے اور پھر بعد میں آپ کا جو لانگ قویسنز ہیں وہ رہ جائیں یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے ایک اور چیز بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ سوال نمبر تین اگر آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں سی کے پہلے پانچ جو چھ آپ سے پوچھے گئے ہیں وہ آپ لکھیں ایسا نہیں کرنا کہ سوال نمبر دو شروع کیا تو اس کے دو سوال کر لیا پھر سوال نمبر تین شروع کیا اس کے دو سوال کر لیا پھر سوال نمبر چار کا ایک حصہ کر لیا تو سوال نمبر ایسا بالکل نہیں کرنا ہے آپ نے آپ نے پہلے سوال نمبر دو اگر سٹارٹ کیا ہے تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے یعنی اس کے چھ جز پورے کریں گے پھر سوال نمبر تین کریں گے اس کے چھ جز پورے کریں گے پھر آپ آئیں گے سوال نمبر یعنی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں پانچ چار یا چھ جو بھی تو ترتیب آپ کے ہوگی لیکن جو بھی سوال کرنا ہے اس کو مکمل کمپلیٹ کرنا ہے یہ چیز ذہن میں رہا ہے تو جی ڈیر سٹوڈنٹس بڑھتے ہیں ہم سوال نمبر چار کی طرف تو اس کے تین اجزاء انہوں نے ہمیں دی ہیں تین میں سے ہم نے دو کرنے ہیں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو قسم توڑنا کب بہتر ہے اور جھوٹی قسم کے تین نقصانات تحریر کریں بے جز ہے جی اسلام کی روشنی میں جسمانی ریاضت کی حدود و قیود اپنے الفاظ میں تحریر کریں اور تیسرا اور آخری حصہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا تعلق تکتارف اور ان کی علمی خدمات تحریر کریں سوال نمبر پانچ ہے ہمارے پاس ایک ہی حدیث پاک آپ کو دی جائے گی اور اسی کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا حدیث مبارک آپ کے سلیبس میں موجود ہے سوال نمبر چھے ہے ہمارے پاس اس میں دو سوال آپ کو دی جائیں گے لانگ قویسٹن اس میں سے ایک آپ نے لکھنا ہے سخاوت اور ایثار کی بدولت آج ہمارے معاشرے میں آئی چارے اور ہم اہنگی کو کیسے فروغ مل سکتا ہے یا متقبر انسان کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے دس جملوں میں تحریر کریں سٹوڈنٹس یہ ہمارے جو بورڈ کی طرف سے مارڈل پیپر تھا یہ ہم نے دیکھ لیا ہے یہاں سے کافی کچھ آپ کو سیکھنے سمجھنے کو مل گیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم اسلامیات کا جو گیس ہے وہ شیئر کریں گے ریڈی رہیں تیار رہیں کہیں نہیں جانا آپ نے کیونکہ ہمارا گیس الحمدللہ ہر پیپر کے لحاظ سے ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ آتا رہا ہے تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ اسلامیات کا گیس ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچے گا تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا لیکن ایک بات آپ نے اور ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی طلاب کو ملتی رہے ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ سٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا سٹوڈنٹس وہ یہ ہے کیونکہ یہ اردو رائٹنگ میں پیپر ہوگا اردو میں لکھنا ہے آپ نے اردو ہے اسلامیات ہے قرآن ہے یا مطالعہ پاکستان ہے تو جن کا انگلیش میڈیم ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جن کا اردو میڈیم ہے وہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ رائٹنگ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے قدمانات بناتے ہوئے ہیڈنگز بناتے ہوئے سب ہیڈنگز بناتے ہوئے تو اور جو کوٹیشن وغیرہ ہوتی ہے وہ دیتے ہوئے آیات لکھتے ہوئے یا جو بھی جب جب آپ نے مارکر کا استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ نے بہت زیادہ حتیات کرنی ہے کہ آپ کا مارکر جو ہے وہ پیپر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ کہ اس کی جو رونک ہے اس کو کم کرنے کے لئے یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد آپ سے ملاقات دوبارہ کرتے ہیں گیس والی ویڈیو کے ساتھ تو کہیں بھی نہیں جانا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ